ہیلو ایوری وان گوڈ ماننگ کیسے ہو آپ سبی آئی ہوپ آپ سب بہت اچھے ہوں گے اور ابھی آگئے ہیں ہم دیپتہ اوپر دیئے جلانے کے لیے اور آج کے دن یہاں پر بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے کیونکہ سارے گاؤں کی عورتیں دیئے جلانے کے لیے آتی ہیں تو یہاں پر بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے اور میں جب آئی تھی اس کے آدھا گھنٹے بعد میرا نمبر آیا ہے دیئے جلانے کا کیونکہ آج یہاں پر لائن لگی ہوئی ہے سارا کام لائن سے ہو رہا ہے تو بہت مشکل سے نمبر آ رہا ہے جگہ ہی نہیں ملی تھی بیٹھنے کی بہت دیر تک تو میں ایسے ہی کھڑی رہی پتہ نہیں کیسے دیئے جلیں گے یہ ہی سوچ رہی تھی اتنی بھیڑ میں کیسے ہوگا پر پتہ نہیں کیسے بس میں نے تھوڑی سی اپنی جگہ بنا لی اور بس جب بیٹھ گئے اس کے بعد تو بس اٹھنے کا نام نہیں تھا ایسے ہی ایدھر سے ایدھر ہوئے جا رہے تھے آگے سے تھوڑے تھوڑے سکتے کھسکتے دیئے ج اتنی زیادہ بھیڑ نہیں ہو رہی تھی ان پر آرام سے دیئے جلا دیئے ہیں اور یہاں پر دیکھئے چاروں طرف کتنی ہریالی ہے بہت زیادہ سکون ملتا ہے یہاں پر آ کر اور یہ والی دیپتہ آپ نے میری پہلی ویڈیو میں بھی دیکھیں ہوں گے جب ہم ستیے رکھنے کے لیے آئے تھے یہاں پر چاروں طرف بہت پیڑ لگے ہوئے ہیں اور آم کے پیڑ بہت زیادہ ہیں یہاں پر تو آم اتنے زیادہ دکھائی نہیں دے رہے ہیں جو اگلے والے مندیر ہیں وہاں کے پیڑوں پر آم دیکھئے بہت زیادہ لگے ہوئے ہیں وہ دکھاؤں گی میں آپ کو بعد میں یہاں یہ پیڑ زیادہ اچھے اچھے ہیں تو ان کے آم دکھائی نہیں دے رہے تھے اس لئے اچھے سے دیکھ نہیں رہے ہیں ویڈیو میں اور جو آگے کے ہیں ان پر اچھے سے دیکھ رہے ہیں تو اس ٹائم آم کی بھرپور فصل ہے تو یہ یہاں پر دیبتہ زیادہ بنے ہوئے ہیں مندیر تو ایک یہ ہے اور آگے ہے دیبتہ زیادہ مندیر دو ہی بنے ہوئے ہیں یہاں پر سیبلنگ رکھا ہوا ہے تو یہاں پر بھی میں دیا جلاوں گی اور پرشاہ چڑھاؤں گی اور اس کے بعد جل چڑھاؤں گی اور آج سومبار بھی ہے تو سومبار کے دن سب شب جی کا برد بھی رکھتے ہیں تو ان والے دیبتہ اوپر دیے جل گئے ہیں ابھی اور بھی بہت سارے دیبتہ ہیں تو وہاں پر دیے جلانے ہیں موسیقی موسیقی اور یہاں پر دیکھئے یہ ہمارے گاؤں کے باہر کتنا بڑا تالاب ہے کتنا پانی بھرا ہوا ہے اس میں اور ابھی بارس بھی نہیں ہویا ہے لیکن اس کا پانی پتہ نہیں اس میں کہاں سے آتا ہے مجھے تو پتہ نہیں تو کتنا پانی بھرا ہوا ہے اور کتنا اچھا لگ رہا ہے اور دیبتہوں کے بلکل پاس ہے یہ تالاب اور ابھی بس یہاں پر دیے جلانے کے بعد اپنے گاؤں کے مندیر پر جائیں گے وہاں پر پرساز چڑھانا ہے موسیقی موسیقی سارے دیبتہوں پر دیے جلانے کے بعد اب آ گئے ہیں ہم اپنے گاؤں کے مندیر پر اور یہ مندیر تو ہمارے گھر کے بلکل پاس ہے بس راستہ راستہ ہے ہمارے گھر کے اور مندیر کے بیچ میں بلکل پاس ہے یہ مندیر تو بس یہاں پر پرساز چڑھائیں گے دیے جلائیں گے اور بس اس کے بعد جانا ہے گھر موسیقی 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 اس لیے میں موسیقی 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 تھی تو بہت زیادہ کام تھا آج اور ہم صبح میں ساڑھے پانچ بجے ہاں سے چلے گئے تھے اور وہاں سے آٹھ بجے تک آئے ہیں اور بس حالت خراب ہو گئی اتنی زیادہ بھیڑ وہاں پر بس پوچھیں مت کیسے کیسے کر کے دیے جلیں ہیں بہت ہی زیادہ پریشانی سے دیے جلائے ہیں وہاں پر ہمیشہ سے ہی اتنی بھیڑ ہوتی ہے چاڑ کے دو ہی چاننے کے سومبار آتے ہیں اور چاننے کے سومبار میں دیے جلتے ہیں پورے گاؤں کی اڑتے وہاں دیے جلانے کے لیے جاتی ہیں تو بھیڑ بہت زیادہ ہوتی ہے بہت زیادہ دیکھ سے دیے جلائے جاتے ہیں بس پوچھو مت کیسے جلائے ہیں سب کی یہ حالت ہو گئی اور ہاتھوں کے نکھون دیکھو گئی نا سارے اس میں کالس ہو گئی ہے اور پرسات تو کھانے کے لائک رہا بھی نہیں ہے اتنا زیادہ گھی گھیسہ ہو گیا سارے ہاتھوں پر سارے کپڑوں میں سے گھی کی آ رہی ہے بس بہت زیادہ حالت خراب ہے اور وہاں سے آ کر تو بس میں نے دودھ بنا کر دیا تھا بس آج میں نے ناستہ بھی کشنی بنایا بس یہ دودھ پکڑ چلے گئے ہیں اور آم رکھے تھے وہ خالی ہے میں تو بس وہاں سے آ کر نہ ہی تھی اور اس کے بعد میں نے بس دودھ ہی دیا انہیں بنا کر میں نے تو اپنے لیے چائے بھی نہیں بنائی چائے بھی نہیں پیا میں نے میں تو بس لیٹ گئی تھی بہت زیادہ تھکان ہو رہی تھی اور جب میں اتنی پیدل چلیتی ہوں تو میرے پیروں میں بہت زیادہ درد ہونے لگتا ہے مجھ سے زیادہ پیدل نہیں چلا جاتا ویسے ہم بائک سے گئے تھے پیدل گئے بھی نہیں تھے پھر بھی تھکان ہو گئی تھی بہت زیادہ تو بس میں نہا کر میں تو لیٹ گئی تھی کہ میرے بس کی تو کچھ ہے نہیں کرنا تو بس لیٹ گئی تھی تو تھکانسی ہو رہی تھی تو تھوڑی سی نین بھی آ گئی تو بس میں میں ابھی سو کر اٹھے ہوں اور ابھی گھر کا کچھ بھی کام نہیں کیا ہے میں نے سارا کام ایسے ہی پڑا ہوا ہے اور آج ویسے دی جلا میں تو بہت زیادہ پرابلم اس لیے آ رہی تھی کیونکہ ہوا بہت چل رہی ہے آج ہوا میں دی جلی نہیں رہی تھے بار بار مجھے جا رہے تھے تو بس بہت زیادہ پریشانی ہو رہی تھی اس سے ہوا بہت زیادہ لگ رہی تھی جلائے تو ہیں ہی لیکن بہت زیادہ دکت سے جلے ہیں اور یہ ایسا کام ہے ایسے چھوڑ بھی نہیں سکتے ہمیسا صحیح کرتے آ رہے ہیں اور پوڑا پارٹ کا کام چھوڑتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہیں کچھ ہو نہ جائے بھگوان جی ناراض نہ ہو جائے تو اس لیے پوڑا پارٹ کا جو کام چلا رہا ہے پہلے سے جو ریتی ریواز وہ کرنے ہی پڑتے ہیں سب ہی جلاتے ہیں ہم ہی کیا سب ہی جلاتے ہیں سب کے گھروں سے سب ہی ایک ایک اوڑتے جلانے کے لیے جاتی ہیں تو سب ہی جلاتے ہیں وہاں پر اور آج موسم ویسے بہت اچھا ہو رہا ہے ساڑ کے سومبار میں ہمیشہ سے ہی بارس ضرور پڑتی ہے کوئی ایک دو بار ایسا چانس ہو ہوگا کہ بارس نہیں پڑتی ورنہ ہمیشہ بارس پڑتی ہے وہاں پر جو ڈیے جلانے کے لیے جاتی ہیں بھیگ کر ہی آتی ہیں اس لیے وہاں ڈبے میں پی کر کے لے کے جاتے ہیں سامان جسے کی ہم بھلے ہی بھیگ جائیں جو پر سابسکار ہوتا ہے وہ نہ بھیگے تو اس لیے ڈبا لے کے جاتے ہیں تو میں بس ابھی میں نے گھر کا کچھ بھی کام نہیں کیا کھانا بھی نہیں بنایا بھی اور ہوا بہت تیج چلنے لگیا بہت اچھی ہوا چل رہی ہے تو کام کرنے میں گرمی نہیں ہو رہی تو کوئی ڈککٹ بھی نہیں ہوگی رانس اتنا سارا کام کر لوں گی اب تو بس ابھی بس میں کام میں ہی لگوں گی ابھی تو بس آرامی کر رہی تھی تو چلیے اب اپنی ویڈیو کا میں یہی پر اینڈ کر لیتی ہوں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک چینل کو سسکرائب جرور کرنا تو ملتی ہوں میں آپ سے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تک تک کے لیے بائے بائے اور پلیز ویڈیو کو تھوڑا سا جرور دیکھنا کیونکہ واش ٹائم بہت کم ہے